امیر کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرت خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے پہلے دوستو ہے یہ محرم کا مہینہ یہ پورے ایک ڈیپیٹ چلتا ہے علماء کے درمیان اور بہت سارے لوگوں کے درمیان کہ محرم کا واقعہ کیوں ہوا قد ہوا کس وجہ سے ہوا امام حسین مدینہ سے پھر مکہ آئے مکہ سے پھر کوفہ گئے جبکہ امام حسین رضیلان کو بار بار روکا بھی جا رہا تھا کہ آپ نہ جائیں کوفی لوگوں میں وفا نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں ساری چیزیں یہاں پر آتی ہیں تو اس سے ملتی جلتی ایک ویڈیو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کا آغاز کب ہوا پہلی بات دوسری بات میں آپ دیکھیں کہ گناہگار صرف یزید نہیں یعنی حضرت امام حسین کے قتل میں صرف یزید ہی گناہگار نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو امام حسین کے قتل میں ملوث ہیں تو اس اجتہار سے یہ پتا چلتا ہے بارحال صحیح بخاری کی کتاب انہوں نے بیچ میں دی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دس گیارہ میرٹ کا یہ بیان ہے انجینئر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا وہ اس بارے میں نولیج دیتے ہیں تو آئیے ہم ان کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں معذرت کے ساتھ اہل تشیعہ جو اپنے آپ کو شیان علی کہنے کا تم بھرتے ہیں ان کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ میڈیا میں آ کر کم از کم ڈھکے چپے الفاظ میں ہی اصل بات امت کو بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں یہ ان کی بھی جرت نہیں ہے میں اپنے وقت کا زیاہ سمجھتا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف بولنے کو اس کی وجہ ہے کہ یزید کوئی اسمان سے نازل ہوگے تو کسی سٹیج پر آگے بیٹھ نہیں گیا یہ اسلامی گراوٹ مسلسل بیس سے پچیس سال تھی جس کا نمائندہ بن کے یزید سامنے آیا ہے لہٰذا اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے خرابی پیچھے سے شروع ہوئی ہے اور جہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے جب تک اسے آپ ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو بہانہ مل جائے گا کہ یزید کو لوگ گالیاں نکالتے رہے ہیں اور اصل جو لوگ ہیں بیچ میں ان کو چھپا لیا جائے کبھی عبداللہ بن سباہ کا نام لے کے ان کو چھپا لیا جائے جو کہ کریکٹر ہی مولا علی کے دور میں آیا اس کا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور کبھی یزید کے پیچھے ایشو کو ٹیلیوٹ کر دیا جائے تو یہ ایک سازش ہے انشاءاللہ ہم تو اس سازش کا حسانی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو حق چار یار والے ہیں اور پنجدن پاک والے ہیں الحمدللہ رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام اجمعین تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سازش کا کبھی بھی شکار نہیں ہوں گے میں اس مولے ایشو کو سمجھتا ہوں کہ اسلامی ہسٹری کا یہ جو سب سے ایک بھیانک جو حادثہ ہوا واقعہ کربلا اس کی جو ابتداء ہے وہ سیدونا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی شہادت ہے وہاں سے فطروں کا آغاز ہوا اور اس کا انڈ کربلا ہے جس کے بعد امت کے دو ٹکڑے ہوگے سنی سکول آف تھارٹ اور شیہ سکول آف تھارٹ جو ہم آج تک بھوگت رہے ہیں سٹارڈ اس کا جو ہے وہ سیدونا عمر کی شہادت سے ہوا اور سیدونا عمر کو کنے لوگوں نے شہید کروایا یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈک کرنے سے بھی آلے امیہ یہی آتی ہے سیدونا عمر کا قاتل کون تھا نام لے دیں جی وہ کہتے نہیں ایرانی تھا جی ابو لولو فیروز تھا سر ایرانی تو تھا وہ غلام کیس کا تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بخاری میں یہ موجود ہیں الفاظ اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست راس رہے ہیں اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو دھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے اس سے بہتر سٹوری حدیث کی بنیاد پر بلٹ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہے جنہوں نے پورے اسلامی سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے اور اس کی سوارٹ میں میں بخاری کی وہ حضرت عمر کا آخری خطبہ بھی لاسکتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے حضرت عمر جس سال شہید ہوئے ہیں بس اسی مہینے میں وہ شہید ہو گئے ذلہجہ 26 ذلہجہ کو انہوں نے جو آخری حج کیا ہے تئیس ہجری میں تو وہ منام عبداللہ ابنہ باس کہتے ہیں اور عبدالرمان منع آف کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کی گفتگو نہیں سنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر جب مر جائے گا تو ہم فلان شخص کی بیعت کر لیں گے تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کریں گے یہ اور انہوں نے کہا میں ابھی منام خطبہ دیتا ہوں اور میں اس ایشو کو یہی پر ختم کرتا ہوں تو عبدالرمان منع آف نے کہا کہ چند لوگوں نے بات کیا پبلیکلی اس کو ہائلائٹ نہ کریں کونسی یوٹیوب پہ ویڈیو آگئی ہے اگر یوٹیوب پہ ویڈیو آئی ہوتی ہے تو حضرت عمر کا بھی خطاب یوٹیوب پہ ہی آنا تھا جب فتنہ عالمی ہوتا ہے پھر اس کے لیے عالمی بیانی آتا ہے خیر مدینہ شریف واپس آئے وہاں کہ انہوں نے ایک ڈیٹیل خطبہ دیا سکس ایٹ تری زیرو نمبر حدیث بخاری کی ہمارے کربلاوال ارسچ بیپر میں بڑی لمبی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی شخص سیدون ابو بکر کی خلافت کو پلی نہ لے کہ آمدہ بھی کبھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اس طریقے سے خلیفہ چون لیا جائے یعنی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر کوئی کٹسٹروفیکلی جونا گیا جس طریقے سے مشورہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ امت اس کے پر راضی ہوگی اور پھر دوسری بات حضرت ابو بکر کے پائے کی کوئی اور پرسنلٹی نہیں تھی کہ امت کوئی کلیم کرتا کہ آجی میں بھی اس لیول پر آکے تو میں دعویدار ہوں ایون مولا علیہ علیہ السلام نے بھی ان کو چھ مہینے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون تو آپ دیکھ لیں میں نے سارے ٹروت اس کے اندر رویل کیا ایک ایک حدیث کے نمبر ڈیفزلے کر کے تو بارل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ چیمہ گوئی ہیں جو میں سن رہوں نا کہ عمر مر جائے گا تو فلان کے تو ان کا مسلمانوں کے مشورے کہ بغیر تم خلیفہ چونو گے اللہ کی قسم اگر اس طرح ہوا تو پھر اس کا انجام قتل و غارت ہوگا جس کی بیعت کی گئی اور جو بیعت لینے والے ہیں یہ دونوں کے دوروں جو ہیں وہ خون ریزی کا شکار ہوں حضرت عمر نے اس بیعت کو اسٹیبلیش نہیں مانا کہ جو تلوار کی دھونس پر لی جائے تم یزید ابن معاویہ کی بیعت جو ہے تلوار کی دھونس پر ہوئی ہے کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی کس طریقے سے بیعت کی تھی تاریخ نہیں بخاری مسلم بتاتی ہے انشاءاللہ میں آج سب کچھ کور کروں گا رسیچ پیپر میں تو میں نے کور کیا اس کے علاوہ کہ یہ ایک ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے تو جو دھونس اور بدماشی کے ساتھ بیعت لی جائے تو بیعت صحیح دونا عمر کے فتوے کے تحت اسٹیبلیش ہی نہیں ہوتی جب بیعت اسٹیبلیش نہیں ہوگی تو لہٰذا اس بیعت کے خلاف کھڑے ہونے والے کو خروج پر مبری نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ قیام حسینی ہے خروج وہ ہے جو مولا علی کے خلاف ہوا ہے جنگ جمل سفین اور نیروان کے اندر کیونکہ ان کی بیعت اسٹیبلیش تھی وہ خلافہ راشدین میں سے ہیں اس کو بھی منشاءاللہ ڈسکس کروں گا تو یہ میں نے تمہیدن گفتگو کی ہے تاکہ ایک اوورال ڈاکٹرین کلیر ہو کہ اصل ایشو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہے اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں اور بلکہ یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے دلائل النبوہ کا امام بھئی حکی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے اس میں ساری نبی الاسلام کی پروفیسیز ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اسی لئے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد دس سال کے بعد بیس سال کے بعد تیس سال کے بعد پچاس سال کے بعد سو سال کے بعد پانٹ سو سال کے بعد ایون قیامت تک آنے والے واقعات بتائیں ہیں اور وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں امام بھئی حکی نے اپنے زمانے تک تو وہ چیزوں کو جمع کیا ہے ان کی وفات ہوئی ہے فور ففٹی ایٹ ہجری میں تاتاریوں کا فتنہ بھی ان کے بعد آیا ہے حالانکہ تاتاریوں کے فتنے کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود تھی امام بھئی حکی نے وہ دیکھا نہیں ہے لیکن ہم تو آج کہہ سکتے ہیں وہ بھی پورا ہو گیا امامر کو باغی جماعت قتل کرے گی یہ اس کے اندر ہے میری بیوی پر خوب کے کتے بھونکیں گے سیدہ عائشہ پر بھونکیں جب جمل کے لیے نکلی اسی طریقے سے جتنی بھی پروفیسیز ہیں یہ سب کسب دلائل و نبوہ کے اندر موجود ہیں یہ ایک پوری کتاب ہے جس کی بنیاد پر ہم نبی الاسلام کو ایک جنگ جو بادشاہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں دلائل و نبوہ کو اگر احادیث کے خزانے سے نکال دیں تو کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کیونکہ اگر صرف جنگوں کے ذریعے فتوحات کرنے کا نام اللہ کی غیبی تائید ہے تو سکندر آزم نے بھی کی ہے چنگیز خام نے تو انسانی ہیسٹری میں سب زیادہ فتوحات کی ہیں اور بریٹش ایمپائر کی ایمپائر تو دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر تھی نہ رومن ایمپائر اس کا مقابلہ کرتی تھی نہ مسلم کی ایمپائر ایون تاتاریوں سے بھی بڑی ایمپائر تھی تو ہم کیا کہیں گے یہ سب کے ساتھ غیبی تائید تھی ادھر اور ادھر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں وہ جنگجو نہیں ہیں انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اس طرح اس طرح بگاڑ ہوگا ایک ایک بندے کو انہوں نے پوائنٹ اوٹ کیا اور منوان پورا ہوا ہے یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے امام المجاہدین ہیں وہ جہاد اور قتال کا دنیاوی بادشاہوں کی جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ناؤذو باللہ میں ذالک تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے یہ حدیث بھی آپ کو دلائل اور نبوہ کے اندر مل جائے گی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اور فتروں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتریں ٹوٹ پڑیں گے اور وہ دروازہ توڑا جائے گا کھولا نہیں جائے گا پھر آپ نے فرمایا وہ دروازہ عمر ہے سیدنا عمر کو قتل کیا گیا تو منیجمنٹ کمزور ہونا شروع ہوگی سیدنا عثمان بے شک خلیفہ راشت تھے لیکن ان کی منیجیریل سکلز سیونٹی پلس کے ہو چکے تھے اور پھر کئی ایک چیزیں ہیں جو میں آج ڈسکس نہیں کرنا چاہتا آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کے ہیں میرے ریسرچ پیپر میں بھی ہیں صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں مولا علی کے فضائل والے چپٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایڈ تک نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں مدینہ شریف آتے ہوئے مکہ سے واپسی پہ خوننامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا اوٹ کے پلان کا ممبر رکھا گیا آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی اے لوگو آگا ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا پھر زید ابنی ارکم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیت ہیں میں اپنے اہلِ بیت کی معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور اس جملے کو آپ نے تین دفعہ رویٹ کیا لیکن امت نے بالکل اُلٹ کیا نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہلِ بیت کو زندہ چھوڑا تو یہ ایک بہت تلخ چیز ہے اور نبی علیہ السلام ہمیں غدیرِ خوم کے اوپر وسیعت کر کے گئے ہیں اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے قرآن کی توحید پہ کھڑا ہے اور اہلِ بیت کے دفاع پر یہ پلیٹ فارم غدیرِ خوم پہ ہے الحمدللہ غدیرِ خوم کی حدیث تو بہت کامی بیان ہوتی تھی اور کئی مقت میں فکر کے لوگوں کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو وہ ایک روایت جو ضرب تقسیم لگا گیا سندرجے تک موچتی ہے المستدرق للحاکم کی الموتہ ماں مالک میں بھی ہے لیکن وہاں تو اس کی سندی چھوٹی ہوئی ہے ماں مالک نے بغیر واسطے کے روایت بیان کی ہے پوری سند اس کی المستدرق للحاکم کے اندر ہے کتاب العلم چپٹر کے اندر تین سو اٹھارہ نمبر تری وان ایٹ وہ حجد الودا کا خطبہ ہے کہ دو چیزیں چھوٹ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے اور مسلم شریف میں جو حجد الودا کا خطبہ ہے نا انٹرنیشنل امریکم طابق 2950 اس میں سنت کا ذکر نہیں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے سنت کو ماننا کتاب اللہ کو ماننا اس کے اندر امپلائیڈ کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں سنت کی طرف تینبائی کی ہے نا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد و بارک مسلم و اصحابہی اجمعین الہیوم الدین